اسلام علیکم ایرون مائنم ایس ہینا آپ دیکھ رہے ہیں چینل بی ایل آئی آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے فیش کی فرائی کر کے فیش ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست بنتی ہے کھانے میں بہت ہی ایک دم آسم ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینس بتاؤں گی کہ اس میں ہم کیا کیا ایٹ کریں گے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف آئیم گئنگ ٹو میک لیرس بگن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے فیش کی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم فیش کو کیسے فرائی کریں گے اور اس میں میں کیا کیا جو ہے انگریڈینس یوز کروں گی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آدھا کلو جو ہے وہ فیش لے لی ہے اور ٹو ٹی سپون ہم نے فیش کا مسالہ لیا ہے اور اس کے علاوہ ٹو ٹی سپون ہی ہم نے ادرک اور لیمو کا رس لیا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم میرینیٹ کریں گے مسالے سے اور لیمو اور اور ادرک کے پانی ہے اس سے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو سب سے پہلے میرینیٹ کرتے ہیں جی اچھی طرح سے ہم نے میرینیٹ کر لیا ہے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور ہم اس کو کم سے کم جو ہے آدھا گھینٹہ جو ہے اس کو میرینیٹ ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے جی میرینیٹ کیے ہوئے آدھا گھینٹہ ہو جکا ہے اور اب میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا تھا اس میں میں نے آئل ایٹ کر لیا ہے آئل ہم نے صحیح سے تقریباً آدھا فرائی پان ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح سے اس کو فرائی کر سکیں اور ہم نے فلیم کو جو ہے وہ آن کر دیا ہے آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے کیونکہ آئل جب گرم ہوتا ہے تو فش جو ہے وہ صحیح سے فرائی ہوتی ہے بہت ہی زبردست ہماری آج کی جو ریسپی ہے فش کو ہم فرائی کریں گے اور پہلے بھی میں ایک دفعہ فش کی ریسپی بنا چکی ہوں لیکن آج ہم فرائی کر کے بنائیں گے کہ فرائی کر کے ہم فش کی اس طرح بناتے ہیں تو فرائی کی ہوئی فش بہت ہی زبردست ہوتی ہے اور یہ بڑے کانٹے والی فش ہے اور بڑے کانٹے والی فش ویسے بھی بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے کھانے میں بہت ہی جو ہے وہ آسم ہوتی ہے ایک دم تو ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک آئل گرم نہ ہو کبھی بھی آپ فش پہلے سے نہیں ایٹ کر سکتے کیونکہ اگر آپ فش آئل گرم نہ ہو اور آپ فش فرائی کرنا شروع ہو جائیں تو وہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر وہ ٹوٹ بھی جائے گی تو آئل کو اچھے طریقے سے گرم ہونا چاہیے جب اچھے طریقے سے آئل گرم ہوگا تو فش بھی بہت اچھے طریقے سے پیسس اس کے ہم فرائی کر سکیں گے تو اس جو میری سیجیشن ہے اس کو ضرور آپ مد نظر رکھئے گا جی ساتھ ہی آپ کو ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے جو آئل گرم کریں گے اس میں میں نے ہلکا سا نیچے جو ہے وہ نمک ایٹ کر دیا ہے چھٹکی بھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلکل بھی فش جو ہے وہ نیچے نہیں لگنے پائے گی تو اس جو پروسیجر کو بھی آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت زبردست ہے یہ پروسیجر کیونکہ اس سے جو فش جو ہے وہ نیچے نہیں لگتی جن لوگوں کو فرائی کرنی نہیں آتی ان کے لیے یہ بہترین ایک مشورہ ہے جی آدھا گھنٹا ہو چکا ہے مرینیٹ کیا ہوا اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں جی اس طرح سے ہم فرائی کر لیں گے اس کو پہلے ایک طرف سے اس کو فرائی ہونے دیں گے پھر ہم اس کو سائد چینج کر کے دوسری طرف سے فرائی کریں گے جی ایک طرف سے ہم نے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو سائد چینج کر دیتے ہیں Phase's کا اور ڈسی طرح سے ہم نے ایک طرف سے اس کو فرائی کیا ہے دوسری طرف سے اس کو فرائی کر لیں گے جی دوسری طرف سے ہم اس طرف فرائی کر لیں گے جی اس طرف سے ہم اس کو دھونوں طرف سے فرائی کر لیا ہے ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور میں آپ کو ریکھ آٹ کر کے دکھاتی ہوتھen جی ریکھ آپ دے خاص کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام پیسس جو ہیں وہ پلیٹ میں نکال لیا ہے بہت زبردست طریقے سے پندرہ سے بیس منٹ میں ہم نے آنچ کو نہ تو زیادہ تیز رکھنا ہے نہ زیادہ ہلکا کرنا ہے زیادہ تیز آنچ کریں گے تو جل سکتی ہے اور زیادہ ہی ہلکی آنچ کریں گے تو جو ہے وہ ہماری جو پیسس ہمatz ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں تو اس لیے درمیانی آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ میں ہم نے اس کو تل لیا ہے بہتی زبردستی ہماری فیش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے جی آپ کو اگر میری یہ ریسپی پسند آئے تو اب اسے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی فیش جو ہے وہ فرائی کر کے کیسی بنی اگر اچھی بنی تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا کامنٹس دیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکیو فر واشنگ سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ